ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے گھر پر چھپل چھاپے میں ملوث دو افراد مقدمے سے ڈسچارج کر دیے گئے ہیں پرویز الہی کے گھر پر ہونے والے حملے کے حوالے سے اپڈیٹ کریں عدالت سے سترہ ملزمان کے جسمانی ریمانٹ کی استدہ مسترد کی ہے بولنی اس کے نمائندہ منیر باجوا سے مزید ہم اس خبر کے حوالے سے جانیں گے جی منیر اپڈیٹ کیجئے گا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں انصداد دشتگردی عدالت نے پرویز الہی کے گھر چھاپے کے دوران پولیس پر حملے میں ملوث دو افراد مقدمے سے ڈسچارج کر دیے ہیں عدالت نے سترہ ملزموں کے جسمانی ریمانٹ کے استدہ مسترد کر دی ہے منیر باجوا اگر آپ کو آواز آ رہیے تو پلیز اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے مزید یہاں بلکل لاہر کی انصداد دشتگردی عدالت نے پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کے دوران پولیس پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار دو افراد کو عدالت نے مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا ہے جبکہ عدالت نے دیگر سترہ ملزمان کے جسمانی ریمانٹ دینے کی صدا بھی مسترد کر دیا ہے اور عدالت نے ان سترہ افراد کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بیجنے کا بھی حکم دے دیا ہے جبکہ جو دو ملزم جن کو اس مقدمہ سے ڈسچارج کیا گیا ہے ملزم مبارک شاہ اور محمد نواز عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ دونوں افراد جو ہیں وہ عمر رسیتہ ہیں اور پولیس پر حملے پولیس سے مضاحمت نہیں کر سکتے عدالت نے یہ کہا کہ مبارک شاہ اور نواز مالی اور ڈرائیور ہے اور ان ملزمان کو غلط گرفتار کیا گیا ہے اسی بنیاد پر عدالت نے ان دونوں کو مقدمہ سے ڈسچارج کیا ہے اور عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ پولیس نے جو سترہ باقی سترہ ملزمان کو گرفتار کیا ہے ان سے مزید ریکووری کی ضرورت نہیں ہے اور پولیس کی جانب سے ان کا جسمانی غمار دینے کی گرفتار ہونے والے لوگوں سے مزید ریکووری کی ضرورت نہیں ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے بہت شکریہ منیر آپ کا ایک اور اہم خبر آپ کو دیں